موسیقی سعودی عرب کے شہر جدہ میں اقویں اقجاتی ہے کشمیر پر پاکستان قومی اقجاتی فورم کی جانب سے کشمیری عوام سے ہزارے اقجاتی کے لیے تقریب منقل کی گئی جس میں مہمان خصوصی اوائی سی میں پاکستان مندوب صفی رزوان شیخ سمیت کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کی کئی سیاسی سماجی عدبی اور صحافتی افراد نے شرکت کی تقریب کی صدارت کنوینئر قومی اقجاتی فورم سید ریاض بخاری نے کی تقریب سے خداف کرتے ہوئے مہمان خصوصی رزوان شیخ نے کہا کہ پانچ فوری کشمیر میں جاری چوہتر سالہ ظلم ستم کی داستان کو یاد کرنے اور اقوام مہتدہ کی پاس کردہ قراردات کی یاد دہانی کروانے کا دن ہے ہم چاہتے ہیں جمہو کشمیر اقوام مہتدہ کی سلامتی کانسل کے فیصلوں اور جمہو کشمیر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق حل کیا جائے ہماری حکومت کی خارجہ پالیسی ہے کہ ہم او آئی سی سمیت تمام پیلٹ فارم پر ہر کشمیریوں کی ازادی تک ان کی سفارتی اور اقلاقی مدد جاری رکھیں گے تقریب سے دیگر مقررین نے بھی کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی نشان دہی کی اور کہا کہ کشمیری عوام جس عظم کو توانا رکھے ہوئے ہیں ازادی کی جنگ لڑھے ہیں عزد و دہد ازادی میں پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ ہے تقریب کے اتتام میں قومی ایک جاتی فورم کی جانب سے کشمیروں کے حق خود درادیت کے لیے چھے نقاطی قراردات بھی پیش کی گئی جو اکثریت رائے سے منظور کی گئی اور کشمیر کی ازادی کے لیے دعائیں کی گئیں جبکہ تقریب کے دران پاکستانی نوجوانوں نے کشمیر سے متعلق ازادی کے میری نقمی کا کھر شرکہ کا خون بھی کرمایا تقریب کے دران پاکستان کی خون بھی کرمایا آج بنا پیار ہے کہ میں صرف اور صرف رضوان شیئر جو میرے آدمی اور پاکستان کے امیدہ ہیں ہمتذر تین کیو ایک دن میرے کشمی میرے کشمی شکفت کی ہم کو یہ یقین دلانا جاتا ہوں باکستان کی پوری سیاسی جماعتیں آپ کے سن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام فورم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ساتھ دے اور ساتھ بھی انشاءاللہ اور پاکستان کے ہوں کوئی دنیا کی طاقت ہماری طرف میریان سے بھی نہیں دیکھ سکتی انشاءاللہ وہ دن دور نہیں انشاءاللہ کشمی کی ساتھوں پر پاکستان کی نگرانی انشاءاللہ مرود ہو دیں اور میں ایک شیر کے ساتھ ابھی اجازت نہ ہوں نہ سنجھو گے تو مٹ جاؤ گے نہ سنجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے اندستان والوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان ہوگی تمہارے پاکستان پاکستان کی عوام پاکستان ان سب کو مکلہ کشمیر کے ساتھ جو ان کا جذبہ جو ان کی ذمہ داری ہے میں تراجے ترشید پیش کرتا ہوں کہیں بھی وقت بدلتے رہتے ہیں حالات چینڈ ہوتے رہتے ہیں لیکن پاکستان کے بعد نے پاکستان کی جو بھی عقومت آئی ہے وہ پاکستان کی برخصوص عوام جس محبت کا جس امدادی کا جس جذبے کا ہمیشہ ادا کیا ہے کشمیر کو ہم اس کے لئے بڑے بھائی بنے گی ایسے ایسے آپ بھگو گی زمانداری کوئی آپ سکتے ہیں ہم مسکول ہیں وہ شاید مادون ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ کام ہوتے چلے جا یہ جو جو میں جب جہتی ہیں چکتہ کیا ہر سال آتا رہے گا اور ہر سال اس کو مناتے رہے گے تو اس عسامل کی تجدید ہوتی رہے گی کہ ہم نہ بھولے ہیں نہ بھولیں گے ہم سے پہلی دو نسلیں ہم شاید تیسری نسلیں پاکستان کے ہم سے پہلی دو نسلیں وہ شاید نہیں بھولی ہیں اور آنے والی نسلیں اس کو اقت تک نہیں بھولے گی جب تک یہ معاملہ کا مستقل بنیادوں پر پائیدار بنیادوں پر ان قراردادوں کے ذریعے جو پہل اقوامی مرادی نے پورا کشمیر کا مقدمہ سننے کے بعد وضع کی تھی جاری کی تھی اس کے مطابع محل نہیں ماملے سے جوڑ کر دہشت کر دی ساتھ جوڑ رہا ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ اسی لاکھ ایک پروڑ انسانوں کی ازادی کا مسئلہ ہے اس قطعے میں کوئی مسلمان ہے یہ اگر مذہب ہے ہر وہ کشمیری جو اس جگہ پر پروانی دے رہا ہے اس کی ازادی کا مسئلہ ہے میں اس کے لیے کوشش کر لیے میں آپ مسئلہ ہے 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 مسئلہ ہے